بلکم بچ دوستوں کیا حال آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا آپ سب حیریت سے ہوں گے I know I know I know آپ میں سے بہت سے ایسے بھائی لوگ دوست ابھی بھی ہیں جنہوں نے جوان نہیں دیکھی ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے تھیٹر میں دیکھ لی اگر تھیٹر میں نہیں دیکھی تو کسی اور وے سے دیکھ لی میں ان کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں ان لیجنڈز کی جنہوں نے ابھی تک جوان نہیں دیکھی OTT پر آنے کا ویٹ کریں نو ڈاؤٹ بہت سے بھائی لوگ ہوتے ہیں اس میں کوئی ایسا سین نہیں ہوتا کہ تھیٹر میں فلم نہیں دیکھی تو دیکھنی نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا بہت سے ایسے بھائی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے میں تو صاف بات کرتا ہوں اس میں کیا ہے بھائی صاحب بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس پیمنٹ نہیں ہوتی بہت سے ایسے ہوتے ہیں بھائی صاحب جن کے آس پاس تھیٹرز ہی نہیں ہوتے جن کو اتنا دور جانا پڑتا ہے کہ بھائی صاحب کیا ہی بات کرے بندہ تو that's why وہ لوگ ویٹ کرتے ہیں OTT پرانے کا اب جیسا کہ آپ سب کو یہ بھی پتا ہے کہ جوان کی OTT یعنی کہ نیٹفلکس کے ساتھ جو ونڈو ڈن ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 60 days یعنی کہ دو مہینے 8 ہفتوں کی اور وہ بن رہی ہے 2nd of November یعنی کہ اگلا مہینہ جیسی سٹارٹ ہوگا 2nd of November شاروخ خان کی برثڑے پہ ہمیں جوان نیٹفلکس OTT پر دیکھنے کو ملی گی بلکل ایکوریٹ ہے لیکن میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس سے بھی پہلے کی نیوز آ رہی ہے یس مطلب نیٹفلکس کے اوپر چانسز ہیں کہ 2nd of November کو یہ گی لیکن اس سے پہلے بھی یہ ریلیز ہونے جا رہی ہے کیسے کیوں کمپلیٹ بتا دو لیکن بتانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ ایسی اپ ڈیٹیڈ ویڈیوز میں آپ کو لاکے دیتا رہا ہوں تو آئے جانتے ہیں جیسا کہ آپ سب کو پتا بھی ہے کہ ابھی تو نہیں لگ بگ اگر میں لاسٹ یئر پہ چلا جاؤں تو لاسٹ یئر پہ بہت سی ایسی موویز آئیں جو کہ OTT پر 45 دیز میں آ جاتی تھی لیکن کیسے 45 دیز میں آپ کو وہ بکمائی شو پر آتی تھی آپ کو کچھ پے کرنا پڑتا تھا اس کے بعد بھی آپ اس فلم کو دیکھ پاتے تھے اور پھر 60 ڈیز بعد وہ پروپر فری میں OTT پر آ جاتی تھی جن کے پاس سبسکرپشن ہوتی تھی ان کے لیے سیم سینیریو ہونے جا رہا ہے جوان کے ساتھ بھی مجھے پکا ڈاؤٹ تھا کہ یہ لوگ ایسا ضرور کریں گے سو اب بھی نیوز مل رہی ہے کہ بھائی آلموسٹ اگر میں آپ کو ڈیٹ بتاؤں تو 22nd یا 23rd of October کو یعنی کہ آج سے ٹھیک ایک ہفتے بعد یعنی کہ آپ یہ بھی مان لیے کہ جوان کا جب day 45 ہوگا تب جوان کو ہائیلی چانسز ہے کہ بھائی بکمائی شو کی اوپر پیڈ وہ جو ہوتا ہے آپ کو کچھ پی کرنا پڑے گا then آپ مووی دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ریلیس کر دیا جائے گا جو کہ گئی سوری ایک طرف سے ہوتا OTT ہی ہے کیونکہ مجھے پتا ہے جب بکمائی شو پر آگی تو کسی نے پی نہیں کرنا ہوتا کیسے دیکھنا ہے وہ مجھ سے بہتر آپ جانتے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ 45 دیز پہلے کیسے یعنی کہ 45 دیز تا کیسے ریلیس کرتے سکتے ہیں بیکوز یہ لوگ فل پلیننگ میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے جوان ہندی میں 600 کروڑ کر لے اور اوورسیز ورلڈ ویڈ گروس 1150 کروڑ کر لے کیسے ذرا میں آپ کو ابھی بوکس آویس کولیکشن بتاتا ہوں یعنی کہ آج تو day 39 سنڈے ہے کل یعنی کہ day 38 تک ہی میں آپ کو ٹوٹل کولیکشن بتاتا ہوں ہندی سے ہو چوکا ہے 575 کروڑ یہ 575 پوئنٹ سمتھک بنتا ہے آپ 576 بھی کہہ سکتے ہیں لیکن میں کم لے رہا ہوں 575 کروڑ تمیل سے 30 کروڑ تیلگو سے 27 کروڑ ٹوٹل 633 کروڑ گروس بنی 750 کروڑ اوورسیز 383 کروڑ ٹوٹل 1135 کروڑ روپے یعنی کہ یہاں پر دو میجر ریکارڈ ہیں ایک ہندی 600 کروڑ لوڈنگ اور دوسرا 1150 کروڑ ورڈ وائد لوڈنگ اب یہ جو اوورسیز ورڈ وائد والا ہے 1135 کروڑ یہ 100 110 پرسنٹ یا 1000 پرسنٹ بھی آپ بولیں تو مجھے بلیو ہے کہ 1150 کروڑ ہو جائے گا کیوں کتنے بچے ہیں 1135 ہو گیا 15 کروڑ بچے ہیں آج آگئی سنڈے یار مان لو سنڈے کو اگر آج انڈیا سے دو کروڑ آتا ہے گروس اوورسیز سے دو کروڑ یار پانچ کروڑ آپ مان لو چار کروڑ بھی آ جاتا ہے 1135 پہلے چار کروڑ لالو 1139 یا 40 کروڑ مطلب پیچھے دس کروڑ بچے گا اپ کمنگ بائیسا ورلڈ وائد گروس کی بات ہو رہے ورلڈ وائد گروس ابھی بھی جوان کی ایک دو کروڑ ڈیلی ہے یعنی کل منڈے سے اگر آپ مان لے دو کروڑ بھی آئے تو آگے پانچ دن لگیں گے 1150 کروڑ ہو جائے جس کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے مجھے لیکن سوال یہ ہے کہ ہندی 575 کروڑ ہو چکی ہے 25 کروڑ کیا 25 کروڑ آنا پوسیبل ہے میں آپ ہر ویڈیو میں بتاتا جو میں باکس آویس کولیکشن پہ بناتا ہوں میں آپ سمپل یہی بتاتا ہوں کہ یہ جو 575 کروڑ ہندی سے ہو چکے ہیں یہ مشکل نہیں تھے اگلے جو 25 کروڑ کمانے ہیں وہ بہت مشکل ہیں ریزن لیٹس سپوز آج 3 کروڑ آج دو کروڑ آج 5 75 plus 2 5 7 7 5 78 ہو جائے پیچھے بچیں 22 کروڑ لیکن سوال یہ کہ کل منڈے ہے منڈے کے بات کیا ہونے والا ہے یعنی کہ میں اگر آپ کو دن بھی بتاؤ تو منڈے کا دن ہے ٹیوز دے ہے ویڈ نیس دے تھزڑے کو لیو ریلیز ہے فرائیڈ کو گنا پت ریلیز ہے لیو بھلی ہندی کے اندر پی وی آر آئینوک سائن پولیس نیشنل چینز میں نہیں ریلیز ہو رہی لیکن دوسرے سائٹ پہ گنا پت ہے اسی سے اگلے دن دن دونوں بڑی فلمیں ہیں دونوں کو سکرین ملیں گی کہاں سے سکرین ملیں گی اور اس فلم کے پاس پہ پہ چلی جائے گی کل منڈ کو دیکھ لیجئے گا ہندی سے ستر سے پچھتر لاکھ روپے کے آس پاس آئے گا تو پھر جب لیو اینڈ گنا پت آجیں گے تو اس کے بعد کتنی کلیکشن آئیں گی تو میں یہ کہنا کہ اب بھی یہ چھے سو کروڑ ہندی میں کر سکتی ہے بھائی ساب ایمپوسیبل ہے ہاں میں یہ ضرور بولتا رہتا ہوں کہ شاروخ خان ہے تو کچھ بھی پوسیبل ہے یعنی کہ شاروخ خان کی لات فلم پتھان اس فلم جوان نے بھی وہ ریکورڈ کریئٹ کی جو ہم ایمپوسیبل کہتے تھے ان کو پوسیبل کیا لیکن ابھی سکس ہنڈرڈ کروڑ تھوڑا سا آؤٹ آف مائن جاتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو یہ ریزن ہو سکتی ہے جلدی اوٹی ٹی ٹی کیونکہ دیکھیں اس فلم نے جو کمانا تھا کمال لیا اس نے بھائی صاحب ایک ہزار کروڑ کرنا تھا کیا اس نے 1100 کروڑ کرنا تھا کیا اور ابھی 1150 کروڑ لوڈنگ ہے اگر میں ہنڈی کی بات کرتا ہوں اس نے 500 کروڑ کے کلب میں انٹری لینی تھی بہو بلی 510 کروڑ گدر 525 پتھان 525 ان دو تینوں کے ریکورڈ سو بریک کیا 550 کروڑ پر اس نے آنا تھا آئی اتنا نہیں 575 کروڑ پر ابھی یہ نوٹ آؤٹ ہے تو یہ کیا ہے بھائی سب مطلب اس نے ساری کی ساری ریکورڈ بریک کر لی ہیں تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ہم نے ایسی بھی دیکھ ہے جن کی box of is collection جیسی ڈاؤن ہوئی تو انہوں نے فلم OTT پر ریلیس کر دی سو می بھی سیکنڈ آف نیویمبر سے پہلے ہی ہمیں نیٹ فلکس پر دیکھنے کو مل اگر نہیں آتی سیکنڈ آف نیویمبر تو کو تو آنی آنی ہے نیٹ فلکس پر تو اس سے پہلے یہ فلم book my show پر آئی گی آپ کو کچھ پی کر گا لیکن کوئی بھی پی نہیں کرے گا مجھے اچھی طرح سے پتا ہے مجھے بتائیں کیا آپ میں سے کوئی ایسا لیجنڈ ہے جس نے ابھی تک جوان نہیں دیکھی نیچے بتائی مجھے